ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس تو آج ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں کلاس ٹینت کا سوشل سائنس کا مورننگ کا پری بورڈ کو کوششن حل کرنے گے ہم اور یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے والی دوستو تو ویڈیو میں بنے رہے اور ویڈیو کو لائک کر دیں سیئر کر دیں کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور جن لوگ جو دوارہ چینل کو بہتر سبسکرائب نہیں کیا جرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلی آج کے پہلے پرسند شروع کرتے ہیں پہلے پرسند دوستو کہ نم نلکت میں سے کن کارنو ست سے تمیل سرنکلا میں سیلنکا میں بیگانہ پر محسوس کرنے لگے پہلے ہے کانون دوارہ سنگلی کو ایک مات راج بھاسا گز کیا گیا سرکار نے ویس ویڈیالو ایوان سرکائی نوکریوں میں سنگلیوں کو پراتھمکتہ دینے کی نیتی چلائی نئے سویدھان میں پراؤدھان کیا گیا کہ سرکار بہت دہمت کو سنرکشل میں بڑھاوا دے گی تو اسے اے بی اور سی تینوں کتن ست ہے دوستو تو سری لنکا سرکار دوارہ 1956 کے اپنے سویدھان میں سارے پراؤدھان کیے گئے تھے چلیے نیچے دیگے کتن میں دو پراؤکتن دیئے گئے ہیں ایک سنگلپنا اور دوسرا کارن کتنوں کو پڑھئے اور صحیح ویقلپ کا چین کیجئے بھارتی رادنیتی دلوں کو ون سواد کی چنوٹی کے سامنا کرنا پڑھ رہا ہے رادنیتی دل لوگ تندر کی عوض سکتا ہے تو سنگلپنا سا اور کارن دونوں صحیح ہیں تھی دوستو سنگلپنا سا اور کارن دونوں صحیح ہیں لیکن اس کی صحیح ہے کیا نہیں تو اس کا اتر کیا ہوگا بی پراؤکتن نمبر تین پراؤکتن چھتر کو کرسی سنرکشت چھتر بھی کہا جاتا ہے بی درتیق چھتر کو اور دوئیک چھتر بھی کہا جاتا ہے سی مطس سے پارن درتیق چھتر میں آتا ہے ڈی بینک سیوائیں درتیق چھتر کے اندر گت آتی ہیں تو اس کے جو گلت کتھن ہے دوستو اسد تک کتھن ہے وہ ہے سی یعنی مطس سے پارن پراؤتمک چھتر میں آتا ہے نہ کی درتیق چھتر میں آتا ہے رائٹ چلے نیسٹ ہے اس میں گلت ملان کی پہچان کیجئے تو گلت ہے دوستو لال اور پیلا پیلی مردہ سیب کی کھیتی کے لئے اوشاق نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے چلے نیسٹ چادر اپردن سے آپ کیا سمجھتے ہیں چادر اپردن سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوششن پوچھا کیا دوستو ایمپورٹن کوششن ہے بارو پوچھا آگلے بھی پوچھا چاہ سکتا ہے تو ہوتا کیا دوستو کہ پانی کے کوئی بھی پرواز جو کٹاؤ کا کارڈ بنتا ہے اسے چادر اپردن کہتے ہیں چلیے نیسٹ تکانکی تتھو کو سائی کر کے دو دیسوں کے مد ویپار اسثانی ویپار کلاتا ہے دو دیسوں کے مد ویپار کیا کلاتا ہے انتر راستی ویپار رکتستان کی پورتی کیجئے ماتمہ گاندھے راستے گرامیڑ روزگار گنٹری ادینیم دوزار پانچ کود دیس چیتروں میں نیونتم سو دنوں تک کا روزگار پردان کرنا ہے تو دوستو یہاں پر مہاتمہ گاندھی راستے گرامیڑ روزگار ادینیم دوزار پانچ جو ہے وہ گرامیڑ چیتروں کی بات کرتا ہے گرامیڑ چیتروں کے ساتھ یہ دو سو جیلوں میں سو دنوں کا روزگار اپلپ کرانے کی بات کرتا ہے دوستو یہ دونوں انسرز میں صحیح ہوں گے چاہے وہ گرامیڑ چیتر برا ہو یا دو سو جیلوں ہیں چلیں نیچے دیگئے پرسن میں دو پرکتن دیئے گئے ہیں ایک سنکلپنا اور دوسرا کارن ہے لہور میں لہور میں دیسمبر 1929 میں جوالہ نہرو کی ادھیستہ میں بارتر راستے کانگریس نے پونڈ سوراز کی مانگ کی بلکل صحیح ہے اداروازی نیتاو کا کانگریس کی بیتر پر وہاں اکھڑتا جا رہا تھا یہ بھی کتن صحیح ہے تو یہ کتن یعنی سنکلپنا سا اور کارڑ کا یہ نہیں دونوں سے یہ سنکلپنا کے بھی ہے اللہ 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 آدی واسی چھترم ٹھیک ہے چلیے آگلا پرسن نمبر آٹ نیو لکھی تور کے پہلی میں اٹلی کے ایک اکرل سے جڑے ایک پرسید وقتی کا نام ہے کرپس کی صحیح پہچان کر تو وہ ہے گیری بالڈی دوستو یہ بلکل سٹیک ویوران اتر ہے اس سے آپ نے اتر کو میچ کر اپنے نمبر پتا لگا سکتے ہیں چلیوں کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیئے چلیوں کو سبسکرائب کر دیئے ایک لائک تو بنتا ہے چلیے مالی جی کہ آپ پٹسن میں بھارت کا بیپار کرنا چاہتے ہیں ویوران کی لئے آپ بھارت کے کس راج کے چین کرنا چاہیں گے تو ہم پٹسن کے بیپار کرنے کے لئے پاتن کرنے کے لئے پچھے منگال کے چین کرنا چاہیں گے کیونکہ پچھے منگال پٹسن کا سب سے زیادہ پاتن ہوتا ہے اور وہاں کی بھوگولی کی ستیاں بھی پرسیتیاں بھی اس کے لئے بہت زیادہ پیوگی ہیں اور کیونکہ وہاں پر اگلی بندرگاہ پتن تو وہاں آرام سے مزدور بھی مل جاتے ہیں اور مالوں کو ایک سان سے دوسرے سان تک لے جایا بھی جا سکتا ہے کرتن اون دہن کرسی سے آپ کیا سمجھتے ہیں جہاں کرتن اور دہن کرسی سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو کرتن اون دہن کرسی کا اگر ہم بات کریں دوستو تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لئے جمین کے کسی ٹکڑوں کی ونسبتی کو پہلے کٹا جاتا ہے اور پھر انہیں جلا دیا جاتا ہے اور اس سے ملنے والی راک کو مٹے ملا دیا جاتا ہے اسے کیا کرتے ہیں کرتن دہن پرانالی ٹھیک ہے اور کسی ویسے سستان کی جلاؤگی دیکھتے ہوئے کسی ویسے سفصل کا چناؤ کیا جاتا ہے کرتن دہن پرانالی کے اندرگت کسی ایک وارڈی جیگ فصل کرنا بتائیے تو وارڈی جیگ فصل دوستو ہے کپاس ٹھیک ہے اگلے ہے اوسیس باقی پچھے ویسے پر کانون بنانے کے سکتی کس کے پاس ہے اگر ہم بات کریں اپنے سنگواد کی دوستو سنگواد میں سکتیوں اس طرح پر کیا گیا گیا راج سوچی سنگ سوچی سمرتی سوچی اور راج سوچی پر کانون بنانے کے دکار راج سرکار کو ہے سنگ سوچی پر کانون بنانے کے دکار کین سرکار کو ہے اور سمرتی سوچی پر کانون دونوں سرکار بنا سکتی ہیں کے اندر سرکار اور را سرکار دونوں جو افسی سکتیاں ہوتی ہیں دوستو اس پر کارون بنانے کا دکار سنگ سرکار کو ہے اس میں وہ مولبوت وستور رکھے جاتے ہیں جیسے آنتنگواد آئیٹی سیکٹر سے سبھی چیزیں کہاں سے سمجھتے ہیں یہ ساری کے ساری افسی سکتیاں سرکار کے یعنی کے اندر سرکار گاتوں میں ہوتی ہیں اگلا ہے پرسند جب فرانس شیکتا ہے تو باقی اوروپ کو سردی جکھام ہو جاتا یہ کس نے کہا تھا تو جب فرانس شیکتا ہے تو ساری اروپ میں سردی جکھام ہو جاتا یہ کتھن کس کا ہے یہ کتھن دوستو میٹرنک کس کا ہے میٹرنک میٹرنک کے کتھن ہے اور انہوں نے کب کہا تھا جب نیپولین جب فرانس کا ایک مہان ساسا بن گیا تھا اور اس کے سارے ادھکار اسی گھاتوں میں چلایا تھا چلیے نیسٹ ہے پراتمک چھتر کی کسی ایک گتیویدی کے نام لکھے نام بتانے دوستو وہ ہے کسی پراتمی چھتر میں آتی ہے مچھلوت پادن مرگی پالن دلتک چھتر کی کسی ایک گتیویدی نام لکھے دلتک چھتر ہے دوستو اگلا ہے بیہار کے کسی ایک چھتر کا یعنی کسی ایک چھتے دل کا نام ہے تو بیہار کے ایک چھتے دل کا اگر نام بتا ہے دوستو تو اس میں جے ڈی یو کون ہے دوستو جے ڈی یو یعنی جنتہ دل یونائٹیڈ اسی کے ساتھ بیہار میں کیا ہے آر جے ڈی یعنی راشتے جنتہ دل اسی کے ساتھ ہے لو جپا ٹھیک ہے یہ سب بیہار کی کہا ہے چھتری دل ہیں دمیت ورگ ایسی 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 ایس ایس ہی کیس دیس کی گئی تو دمیت ورگ ایس 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 ایسی ایس انہی انیس سو تیس ویشوی میں ڈاکٹر بھیم راہو امبیٹ کرنے کی تھی اور تاکہ دمیت اور پچھلے ورگوں کو مکہ دھارہ ملائے جا سکے ان کو ان کو ان کے سو سٹ سے بچایا جا سکے نیسٹ ہے راجز کے دیش میں نم لکیت ویشیستہ ہیں بتائیے راجز لوکتانتری دیش میں ہے یا لوکتانتری دیش میں ناغرکوں میں سمانتاؤں بڑھاوہ دیتا ہے ویکتی کی گریمہ کو بڑھاوہ دیتا ہے تروٹی صدار کے پریابت اوسر ملتے ہیں تو راجز دوستو ہے کی دیش میں ہے لوکتانتری دیش میں ہے راجز نیسٹ پرسند دنیا میں ہے بھارت کی بھاسا تیکی کی ملکبہ تکر دیش میں اگر پرسند دوستو تو بھارت بہت 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 باظاں دیش ہے جہاں پر لوگ بہت سی بھاسا ایت بئرات بھاسا ہے ہندی οι ہماری راش fordi آپ ان کے ساتھ میں ہے اور ہندی پرتو بھی بھارت کے بھارتی دیش میں 22 بھاسا دے گئی ہے ہر ایک راج اپنی بہت ساتھ سانسکرٹی کو بڑھاوہ دینے کے لیے سوطنتر ہے اگر کوئی ویکتی کے اندر سرکار کی کوئی پریکشہ دے رہا ہے تو کسی بھی دی گئی بہت ساتھ پرسے دے سکتا ہے راجوں کے اپنی بہت سائیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ کرمات کے تو انگریجی بہت ساتھ کا پرک بند کر دیا گیا پرانتو راجوں نے مانگ کی کہ اسے چال رکھا جائے کے اندر سرکار نے بھی اسی تھی پیدا ہونے کا اثر کافی اس لئے انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پر سی لنکا جیسے پیدا نہ ہونے کا اثر کافی حد تک ختم کر دیا گیا چلیے اگلا پرسن ہے دو اگلا پرسن ہے ارث ویوستہ ارث ویوستہ کے نیجی چھترک سروازنی چھترک سرکار کے دوارہ کیا جاتا ہے جبکہ نیجی چھترک کا جو نیمن و نیمتر رہتا ہے اگر ہم نیجی چھترک کی بات کریں تو ان کا مکہ دیس کیا ہوتا ہے نیجی چھترک کا لاب کمانا سرکار کے دوارہ کیا ہم بات کریں تو یہ ہے چھترے لوگوں کے سکشا سواس بھوجن سرکچا یا سی مول بھو سیدھائیں اپلپ کرواتا ہے جبکہ نیجی چھترک ہے دوستو وہاں کیول اپیو کی بات کریں تو ادھاران کے لئے ڈاک گھر ڈاک گھر ڈاک گھر سروازنی چھترک ہے بھارتی ریلوے یہ سب کیا ہے سروازنی چھترک بھارتی ریلوے سروازنی چھترک اپرم ہے نیجی چھترک کی بات کریں تو مروتی ہوگی سوجکی ہوگی بجاج ہوگی یا ٹاٹا پاوس ہوگی یا ٹیسکو ریلائنس یہ سب کیا ہے نیجی چھترک ہے اگلا پرسند دوستو بھارت میں چھترک دلو کے اوبھار نے سنگواد ایوم لوگ تندر کو مجبوط کیا ہے اچھی ترکو کے ساتھ کثن کو سپس کیجی تو اچھی ترکو ساتھ کوششن کو یا نیاج سنگٹ ہے رائیے تو بھارت میں تو اگر ہم چھترک دلو کی بات کریں دوستو تو انیس سو نبے سے پہلے کیول کونگریز تک جنتہ دل کی ہی کیند میں سکار بنا پائے پرنتو انیس سو نبے کے بعد دیس میں تیجی سے چھترک دلو کا اوبھار ہوا اور ان کے سنگھیا سکتی کافی تیجی سے بڑھ گئی اور اس لئے بھارتے سنسد جوہاں ویویتہ سے بھرپور ہو گئی اور یہ ہمارے لوگ تندر کے لئے کافی مہتوپور بھی ہے کیونکہ چھترک دلو کے آنے سے لوگ تندر میں ساباگتہ بڑی ہے لوگ آسانی سے سرکار میں اور سرکار میں بھاگ لے سکتے ہیں جسے نہ کوئی لوگ تندر مجبوط ہوئے بلکہ دیس میں رہنے والا سبھی لوگوں کو لوگ تندر میں بھاگ لینے کا اوسر بھی ملے ہیں ٹھیک ہے چلیے اور اس سے سرکار جو ہے درنکوس بھی نہیں ہو سکتے ہیں تو اگر ایک ہی دل کی سرکار ہو یا درنکوس تو ایک دل کی سرکار میں درنکوس تا پیٹ جاتی ہے لیکن اگر وہی سرکار میں چھتے دل سامل ہوئے تو وہ سرکار کو درنکوس ہونے سے بچاتے ہیں اور اس میں بیبھین ویچاہ دھارا لوگ بھی سامل ہوتے جسے دیس اور لوگتند کو کافی مجبوطی ملتی ہے اگلہ کوشن ہے ہمارے آس پاس ہمارے پاس ہر ویکتی کی اوسطہ پورتی کے لئے بہت کچھ ہے لیکن کسی کے لالچ کی سنتوشتی کے لئے نہیں اس کتن کے علوک میں ستت پوشل ویکاس کی ویکتہ کیجئے تو ہمارے پاس سنسادن ہمارے پاس اتنے سنسادن اپلبد ہیں کہ ہم اپنے اوسطہوں کی پورتی کر سکیں پرنتو سنسادنوں کا اتی ادھک اپیوگ اور اس کا سنسادنوں کو قبضہ کرنا یا کہیں اس کا جیسے کیا ہوتا ہے تو ابھی آپ نے لوگ ڈاؤن دیکھا ہی ہوگا کہ لوگ ڈاؤن کو دوران کیا ہوا کہ لوگ اوسطہ سے ادھک سنسادن کو کیا کر لیتے تھے اپنے گھر میں اکٹھا کر لیے اور جن لوگوں کو سنسادنوں کی اوسطہ تھی وہ سنسادن انہیں بھی پرابط نہیں ہو پائے تو سنسادن تو پریات ماترم ہے لیکن سنسادنوں کا سنتوشتی کے لیے اسے اکٹھا کرنا یا اسٹوک کرنا یہ جروری نہیں ہے کیونکہ اگر ہم ستت پوشلی وکاس کی بات کر رہے تو ستت پوشلی وکاس مطلب کیا ہوتا ہے کہ سنسادنوں کا مطلب پریوگ کرنا تاکہ سنسادنوں کا پریوگ اس حساب سے کیا جائے کہ آنے والی پیڑیوں کو بھی اس سنسادنوں کے بارے میں چیزیں پرابط ہو سکے اور وہ اس سے منچت نہ ہو جائیں نیسڈ ہے بھارتی کرسی کے لیے آوشا کچھ سنساگہ تو تقنی کی صدح ہے تو کچھ سجھاؤ دیجئے تو بھارتی کرسی کے لیے جو آوشا سنساگہ صدح ہے دوستو وہ کئی پرکار سے ہیں بھارتی کرسی میں جو آوشا صدح ہے őس میں کیا کیا گیا دوستو جیسے فسل بیما اس میں کیا کر دیا گیا ہے فسل بیما کیا گیا ہے اور فسل کو آگ لگنے تو کسی پراکرتی کا اپدا ہے سمیں فصل کے نرش ہونے کی سطح میں کسان کو بیمے کی راسی مل جاتی ہے اس کے علاوہ سرکاری ایجنسیوں کا اہدان بھی لگاتا ہے بڑھ رہا ہے بیبین سرکار ایجنسی ہے کرسی کی نیتی کے لیے پریار سرت ہیں اداران کے لیے گرامیڑ بینک کسانوں کو کم بیاز تتہ آسان قسطوں پر ریلڈ دیتے ہیں تاکہ کسان اپنی بھومے میں صدار لاسکے اسی طرح جمیداری انمولن کیا گیا کیا اسے کرسی ہین کسانوں کو جمیداروں کے سوشل کا سکار نہیں ہونا پڑتا ہے کئی کرسی ہین کسانوں کو اپنی بھومی بھی اپلد ہو گئی ہے اور تو یہ کرسی ارتوستہ کے مطلب سنساکہ صدہار کیے گئے ہیں دوستو ہنہ لگاتار بادلوں میں یہ پہلا کیا ہے فصل بیما کروائی گئی ہے سرکاری ایجنسی اگر دان لگاتار بڑھ رہا ہے اور جمیداری انمولن کو سماپ کر دیا گیا ہے اگلا پرسن دوستو کیا ہے کرسی بھارتی ارتوستہ گریڑ کی ہٹی ہے کتنے کس پس کیجئے تھی بلگل کرسی جو ہے بھارتی ارتوستہ گریڑ کیونکہ کرسی میں آج بھی آجادے کی بات سے لے کر اب تک آدھیکانز جو لوگ کرسی اور کرسی سے سمبندید کاریوم سنگلن ہیں ابھی کی ورطمان کی بات کرے تو اس بھارت کی سڑھ سٹھ پرتیستت آبادی پرتکش اور اپرتش روپ سے کرسی پر نیبر ہے اور اتپادن کی جو پرمک ورنماڈ کے سادن ہوتے ہیں اس سارا سادن کی سے سمبندی تھے دوستو کچھ مال کے پرابتے کے لئے کرسی اور پراثمک چھترکی اس کے لئے اپیوگی ہیں اس لئے کرسی کو بھارتی ارتوستہ گریڑ بھی کہا جاتا ہے کرسی تیتا ادھوگ ایک دوسرے پورک ہیں اس کتن کو اسپسٹ کیجئے اس کتن کو اسپسٹ کیجئے تو اگر ہم کرسی ادھوگ کی ایک دوسرے پورک کی بات کریں دوستو تو وہ کیا ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ادھوگوں کو کچھے مال کے سکتا ہوتی ہے اور یہ کچھے مال ہمیں مکروف سے کہاں ملتا تھا تو کرسی سے ہی پرابت ہوتا ہے اتا کرسی ہمارے ادھوگوں کے لئے مجبوط یا اس کی آدھار شیلہ ہے اس کے لئے اسی پرکار ادھوگوں نے بھی کرسی کے اوپاس کو بڑھانے میں بھاری اتان دیا ہے کرسی میں اوور کو کٹناس کو پلاسٹک بجلی اور ڈیجل کو دن پر دن بڑھ رہا ہے اور یہ سب کچھ ادھوگوں کے ہی دین ہے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چلیے نیسٹ کوشن کی بات کرتے ہیں نیسٹ کوشن ہے ادھوگی کو پروہایت کرنے والے کے لئے تین کارکوں کی ویوستہ یعنی جو ادھوگی کو پروہایت کرنے والے کے لئے تین کارکوں کی بیٹھے کیجئے تو ادھوگی کو پروہایت کرنے والے کارک ہے دوستو پہلا کارک اگر ہم بات کریں تو وہ ہے کچھا مال کچھا مال کا نام ملنا اور دھوگی کرون کو کیا کرتا ہے پروہایت کرتا ہے کچھا مال دوسری در اعلیٰ کے بات کریں سرم جہاں سرم کی اپورتی بھی اور دھوگی کرون کو پروہایت کرتی ہے اور پنجی ٹھیک ہے پنجی بھی اور دھوگی کرون کو کیا کرتی ہے پروہایت کرتی ہے چلے نیسٹ ہے اگلا پرسند دوستو ان میں سے کونسا گوپٹ سنگٹن جوسف موسینی کی دورہ بنائے گیا تھا تو اس میں سب وہ ہے جو اس طرح ہے وہ ہے بی یعنی ینگ یوروپ اگلا پرسند ان میں سے کسے ہماری سماجی ویہستہ کا سب سے خطرناک دوستمن کہا گیا ہے تو ہماری سماجی ویہستہ کا جو سب سے خطرناک دوستمن کہا گیا ہے کس کو کہا گیا دوستو وہ ہے دوستمن کہا گیا وہ ہے میٹرنک نیسٹ ان میں سے کونسا ویچار جوسف موسینی کا نہیں تھا تو اس میں سے جو ویچار جیسوف موسینی کا نہیں تھا وہ تھا راجسائی کا سمرتن تو جیسے بھی مسینی نے راستہی کے سمرتہ نہیں کیا تھا نیسٹ ہے دوستو میٹرنک کون تھا تو میٹرنک آسٹریا کا چانسلر تھا چلی نیسٹ اگلا پرسند ہے دوستو نم لکھیت میں سے کون کان ڈالا پتن کے بارے میں صحیح نہیں ہے پہلا سوطن ترتا پرابطی کے بعد پہلے پتن گروپ میں ویسید کیا ہے بلکل صحیح ہے اس کو دیس ممبئی پتن پر ہونے والے ویپارک دباؤ کو کم کرنا تھا یہ مہاراش میں عوضت ہے یہ ایک جواری پتن ہے تو یہ جو صحیح وکل پتن ہو ہے یہ مہاراش میں عوضت ہے یہ غلط ہے چلی نیسٹ ہے کس پتن کو ممبئی پتن پر ہونے والی ویپارک دباؤ کو کم کرنے کے لئے ویسید کیا گیا ہے تو وہ ہے جوہر لال نیرو پتن کو ویسید کیا گیا تھا سی اس کا صحیح اتردہ سو سی اگلا ان میں سے کن اتپادوں کا آیات نریات کانڈلا پتن کی دورہ ہوتا ہے تو کھا دنوں اور دھوگی وزدوں دونوں کا آیات نریات ہوتا ہے کانڈلا بندرگاہ سے نیسٹ ہے نیملکیت میں سے کون سوچارو پوتاسرہ کے ساتھ بڑے سب سے بڑا پتن ہے تو سوچارو پوتاسرہ کے ساتھ جو سب سے بڑا پتن ہے تو وہ ہے پتن دوستو ممبئی پتن نیسٹ پرسان ہے دوستو اگلا ہے نیملکیت تعلیقام ہریانہ کیرال اور بیہار کچھ تولاتما کاکڑے دیئے گئے ہیں تعلیقام کو دھیار میں سے پڑھئے اور پرشنوں کو اتر دیجئے ٹھیک ہے کچھ آکڑے ہریانہ کاکڑے دیئے گئے کیرال کے آگر اور بیہار کے کچھ آکڑے دیئے گئے ہیں پہلا پرسان کیا بنتا ہے ان میں سے کس راج میں مادمی قصصہ پر اسکول جانے والے بچوں کا انپاد سرودک ہے تو اس کا جو صحیح اتر ہے دوستو وہ ہے کیرال ان میں سے کون سراج سبسہ دیکھ ساگچار ہے تو وہ ہے کیرال ان میں سے سراج میں씨سو مرتدر کی استط splendisi سب سے قراب ہے تو سیسو مرتدر کی سب سے قراب کہاں بھی دوستو وہ ہے بیہار اگلا پرسان تو دوستو اگر ہم بات کریں تو اس میں سکھی سراج کی سب سے ادھک سمبانا وہ ہے کیرال کی مانوی قصر سب سے ادھک ہے اگلا لوگتانتری ساسن ویوستہ انی ساسن ویوستہ بہتر ہے کیونکہ یہ لوگوں کا ساسن ہے یہ وید ساسن ویوستہ ہے یہ اتردائی ساسن ویوستہ ہے اپروف تو سبھی اس کا صحیح اتر ہے نیسٹ ہے نملکت میں سے کون لوگتانتری ساسن ویوستہ کی ایک کمی ہے تو نرلہ لینے میں دیری لوگتانتری ساسن ویوستہ کی سب سے بڑی کمی مانی جاتی ہے اگلا لوگتانتر میں نرلہ لینے میں دیری کیوں ہوتی ہے سرکار نرنے نہیں نرنے چاہتی یہ ہے ویچار ویمرس اور وراتاؤں پر آدھائیت ہے تو اس کا جو صحیح ہے اس سے لسمیں نرنے لینے میں دیری ہوتی ہے لوگ تندر کس پرکار ایک جواب دے سرکار ہے یہ لوگوں پر تھی جواب دے ہوتی ہے یہ نشی سمیہ کے بعد چناؤں ہوتے ہیں لوگوں کے پاس جاننے کا دکھا رہے تو اپروک سبھی اس کا صحیح تردو سوڈی یعنی چلیے آگے چلتے ہیں اگلے پرسند پر بھارت کے سندر میں ویسوی کروڑ کا لوچنا اتماک ویسلیشن کیجئے تو اگر ہم ویسوی کروڑ کی بات کریں دوستو تو ویسوی کروڑ میں کیا ہوتا ہے کہ وستووں کا سرم کا پونجی کا سوتا انتر پر بہا اور ویسوی کروڑ سے نا کیول بھارت میں اس کا عدھک فائدہ ہوا کیونکہ ہمیں کیا ہوتا دوستو ادھوگوں میں پرتیس پردہ بڑی نینے ادھوگ آئے کیونکہ بھارت میں جو مجھولے ادھوگ تھے وہ کم ختم ہو گئے بڑے چھوٹے ادھوگوں نے لے لیا تو یہ اس پرکار سے ہمیں اس کا الوچات مقتد بھی لے سکتے ہیں ستہ میں ساجداری لوکتند کی مول آتما ہے کتھن کی نیاز سنگت ویوستہ یعنی ستہ میں ساجداری لوکتندر کی مول آتما ہے کتھن کی نیاز سنگت ویویشنہ کیجئے ستہ کی ساجداری لوکتند لوکتند کی مول آتما ہے کسی بھی دیس میں جہاں پر بہت سے جاتیے بھاسیے تتا دھارمک سمو رہتے ہیں وہاں ستہ کے سازدار یا تو ستہ بٹوارہ بہت ہی جات آوستشک ہے یہ ناکل دیس کی سبھی جاتیے دھارمک تتا بھاسی سمو کو پرتنیتی دیتا ہے بلکہ دیس میں رادنیتی کی سرطہ کو بھی قائم رکھتا ہے بھارت جیسے گہرے روپ سے اگر ہم دیس کی بات کے دیتے ہو تو ستہ کا بٹوارہ اور بھی آوستشک ہو جاتا ہے اس پرکار سماج میں ہر ایک سمو کے اپنی اکشائیں تتا بھاونائیں ہوتی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھے پرون ہو جائیں اگر ان کی اچھے پرون نہ ہو تو ان میں پرتکول بھاونائیں بھی آ سکتی ہیں اور پرتکول بھاوناؤں کے ادھارمک اگر ہم دیس میں نقسلوات کرو میں دیکھ سکتے ہیں اس لئے اگر ستہ میں سبھی سمو کو سمانوں سے بھاگداری دی جائے تو ان میں پرتکول بھاونائیں نہیں آئیں گی تو وہ دیس کی پرگرتی میں اپنا سمپور یودان بھی دے سکتے ہیں اس لئے ہی ستہ کی جو سازداری ہے وہ لوگتند کی ملاتمہ ہے اگر ستہ کی سادری اور ستہ کی بات کریں تو اس میں جو سب سے پہلے کارن ہوتے ہیں وہ کیا ہے یہ بیبین نے سماجی سمو میں ٹکراؤں کو کم کرتی ہے اور یہ رادنیتی کی سرطہ کم کرنے کے لئے اچھا سمادھم بھی ہے بہت سنگھوات کے پربھوتوں کو نینترن میں رکھنے کے لئے یہ ایک پربھاو سالی وکلب بھی ہے اور یہ الپ سنگھوکو کو الگاوات کے حساس سے بچاتا ہے دوستو یہ ہے ستہ کے سازداری کا نیائے سنگت ویشنا اگلا پرسن ہے بھارت کے سوتنترتا سنگرہ میں بیبین جاتے دھرم بھاسا کے لوگوں میں کس پرکار سموئی اپنے پن کا بھاو ویسکت کیا اگر بھارت کے سوتنترتا اندولن کی بات کریں تو بھارت کے سوتنترتا اندولن میں دوستو سبھی ورگوں دوارہ سمان روپ سے بھاگ لیا گیا چاہ وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے سیگ ہو چاہے سائی ہر ورگ نے اپنے پوری بھاگداری سوتنترتا اندولن میں دکھائی ہر ورگ ہر گاہ ہر جلے سے لوگوں نے اپنے پوری طرح سے بھاگداری اس لئے جو ہمارے سوتنترتا اندولن تھا وہ ساموہک پند کے اپنے بھاو کو سب سے زیادہ مجبوط پردان کرتا ہے اگلا ہے دوستو سووینیہ و آگیا اندولن میں محلاؤں کی بھومی کا جہاں سوینیہ و آگیا اندولن میں محلاؤں کی بھوم کا بہت ہی مہتپوڑ رہی اگر ہم سویل نہ فرما نے اندولن کی بات کریش میں عورتوں نے بڑے پیمانے پر بھاگ لیا اور اس کے ساتھ سا دوستو چاہے وہ نمک ستگرہ ہو جہاں نمک ستگرہ ہو سوینیہ و آگیا اندولن ہو ان دونوں اندولنوں میں محلاؤں دور بڑھ چل کر بھاگ لیا گیا ہجاروں عورتیں گاندی جی کی بات سننے کے لئے گھر سے باہر آ جاتی تھی انہوں نے جلوسوں میں حصہ لیا نمک بنایا ویدیشی کپلوک کی سراب کی دکانوں پر دھرنے دیئے بہت سی مہلائیں جیل بھی گئی سہروں میں دکتر اونچی جاتیوں کہ مہلائیں سکرے تھیں جبکہ گرامی علاقوں میں سمپن کسان پریواروں کے محلاؤں نے اندولن میں حصہ لیا گاندی جی کے آوہان کے بعد عورتوں کو راشت کی سیوہ کرنے کا اپنا پویت ردائی تو مان لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سروازنی بھومکہ منت کے اجافے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عورتوں کو اس دن کوئی بھاری بدلہ آنے والا تھا تو یہ دوستو عورت جو تھی گاندی جی مانت ہے کہ گھر چلانا چولا چلانا چوکا چلانا سمالنا اچھی پتنی بھومکہ اندرہ کرنا ہی عورت کا اصلی کرتو ہے تو یہ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھارتی ستنترتہ اندولوں نے کافی سنہ رہا ہی تھی آسرا دوستو چاہے وہ سبینیا بھاگ گیا اندولوں نے ہو کیلہ ستگ رہا ہو باردولی ستگ رہا ہو نمک ستگ رہا ہو اس میں اندولوں نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا اگلا پرسن ہے بینکوں اور سہیکاری سمیتیوں کو بھارت کے گرامیٹ چھتروں میں ساکھ کی گتویدیوں کو بڑھانے کیا ہو سکتا ہے اچھی ترگوں کے ساتھ کتن کی ویکھیں کیجئے تو اگر ہم بینکوں اور سہیکاری سمیتیوں کو بات کریں تو دوستو گرامیٹ چھتروں میں ساکھ کی سودھاؤں کو بڑھانے کا دکار ہے کیونکہ گرامیٹ چھتروں میں ساکھ کی سودھاؤں اپلاب نہ ہونے کاریار عدیتر کسان جو ہے انوپچارک چھتروں سے ادھار لیتے ہیں کرج لیتے ہیں جو کافی ان کی لگان کافی زیادہ ہوتی ہے جس سے چکا پانے میں آسمرت ہوتے ہیں تو سرکار دور سے بہت سے کارکرم چلایا جانا چاہیے جس سے ایک سرکار جو ہے گرامیٹ چھتروں کے کسانوں کو کر مہیا کرا سکے جس سے کسان اپنے اچھ پادک چھتروں کو بڑھا سکے تاکہ انہیں انوپچارک چھتروں سے لگان یا کر نا لینا پڑے یا ادھار نا لینا پڑے چلیے نیسٹ ہے بھارت کے عدیقات جنتہ اب بھی ریڑ کے لیے انوپچارک چھتروں پر ہی نربھر کیوں کرتی ہے تو دوستو بھارت کے عدیقات جنتہ جو ہے اب بھی انوپچارک چھتروں پر ہی نربھر رہتی ہے کیونکہ ہم بال لیں کہ انوپچارک چھتروں سے کئول پچاس پرتیسہ جنسنکھیا کو ہی ریڑ پرابت ہو باتا ہے بلکہ پچاس پرتیسہ جو جنسنکھیا ہے گیارمیٹ چھتروں کے وہ انہیں اب بھی انوپچارک چھتروں پر ہی نربھر رہنا پڑتا ہے یہ سرکار کو چاہیے کہ وہ ان چھتروں میں زیادہ دھیان دے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کسان پڑھے لکھے نہیں ہوتے گیارمیٹ چھتروں پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو اس لوگوں بینک کے جو کاغج والا کار ہوتا ہے کاغجی کاروائی ہوتی ہے ان کو سمجھ پانے میں بلکل بھی سکشم نہیں ہوتے تو اس لیے انہیں مجبوراً اپنے دھن کے لیے اپنے دھن کے لیے انوپچارک چھتروں کے سارا لینا پڑتا ہے جو ان کے دھن کے جال میں لگاتا اور فساتا چلا جاتا ہے اور اس کا اگر سماپتی کی بات کا اگر اس کو کیسے سماپت کیا جا سکتا ہے تو اس میں سہتہ سمو اور ایسے سنگٹوں کو اس ساپنا کر کے بھارت میں ڈرڈ جال کو یعنی گرامنی کے سانویڈ جال کو اچھا کرنے میں ایسا یوگ دیا جا سکتا ہے اگلا پرسن ہے اگلا پرسن ہے نیپولی نے فرانس میں لوگ تندر کو آواز سے اکتم کر دیا پرنتو اس نے پرساسنے کچھتر میں کرانتکاری سیدانتوں کو سمویس کیا جسے پوری بیوستہ کو ادھیک کسل و ترک سنگت بنا دیا قطن کی سمکشہ کیجئے نیسے دوستو فرانسیسی کرانتکاریوں نے فرانسیسی لوگوں میں ساموہی پہچاند کی بھاونا کی بھکاس کس پرکار کیا اس کو کون کون سے قدم اٹھائے گئے کس کے طرح فرانسیسی کرانتکاریوں کے دوارہ تو ساموہی پہچاند کے لیے کیا دیا گیا دوستو سب سے پہلے کیا اٹھائے گا انہوں نے پتر بھومی یہاں کیا کیا گیا پتر بھومی یہاں پتر بھومی پتر بھومی تطھا ناغرک جیسے ویچاروں کو لوگوں تک پہنچایا گیا اور کرانتکاریوں نے دوستو کیا کیا تھا کرانتکاریوں نے ایک نیا ترنگا ایک نیا ترنگا ایک نیا ترنگا جسے فرانسیسی جھنڈا چنا اور یہ جھنڈے نے پوری راشت جھنڈے کی جھنڈے کی جھنڈے لی اسٹیٹ جنرل کا چناہ پرکیریا چناہ تھا وہ سکری ناغرکوں کے ایک سموہ دوارہ کیا جانے لگا اور اسٹیٹ جنرل کا نام بدل کر نیشنل اسمبلی کر دیا گیا اس کے لئے دوستو کرانتکاریوں دوارہ سہیدوں کے گھڑگان کرانتکاری دوارہ سہیدوں کے گھڑگان کیے گئے گھڑگان میں راشتگیت اور سپتوں نے بھی راشت بہانوں کو بڑھاوا دیا ایک کے اندر پرسائس میں اس کے ساتھ پوری دیش میں ماب طول کے ایک سمان پڑھانے لگو کر دی گئی دیش کے اندر سبھی پرکار کے عاد نریات کر سماب کر دیئے گئے اور بھن بھن چھیتری بہاساؤں کے ساتھ پر پورے راشت کے ایک ہی بہاساؤں فرینچ گھوشت کر دی گئی تو اس طرح سے جو سکتے فرانسیز کرانتکاریوں نے فرانسیسی لوگوں کو سامویک پیچانی بھانوں میں وکاس کرنے کے لیے قدم اٹھائے اگلا پرسائن دوستو بھارت کے راجنیتی مانچیتر پر بتائینا ہے وحیثتان جہاں جلیوالہ بھاگ گھٹنا ہوئی تو ہے دوست جلیوالہ بھاگ کہا ہوا پنجاب کے امریس سر میں 1913 پرول 1919 کو پنجاب کی جلیوالہ بھاگ میں گھٹنا ہوتی ہے اس کے علاوہ وحیثتان جہاں وحیثتان جہاں دسمبر بھارتی راشتری کونگریس کا دیویشن ناکپور 1920 میں بھارتی راشتری کونگریس کا دیویشن ہوتا ہے اگلا کوششن دوستو راجو گادی انتراشتی پتن کہاں ہیں دوستو تو وہ ہیدراباد میں ہے گاندھی سوفٹوئر ٹیکنولوجی پارک کہاں پر ہے تو گجرات میں ہے نیسٹ پرسن کی بات کریں کاکا پارا آڑوک ارجا سایانتر جو ہے گجرات کے واپی جیہا گجرات کے واپی سہر میں ہے گجرات کے واپی سہر مکا کر پارا اور یہ دو سو بیس میگوارٹ چھمتوز باتن کرتا ہے تیری باند کے اگر بات کریں دوستو تو یہ اترا کھڑ میں ہے 1978 میں اترا کھڑ میں 1978 میں اس کی ستھاپنا کی گئی تھی اور گانگا کہاں پر ہے گانگا کے سایوگ ندی بھاگی رہی تھی تتہ دوسری ندی کونسی ہے وہ اس میں جس کے نام کیا تھے بھیلانگنا بھیلانگنا پرسیت ہے اور اس تیری باند کی جو چاہی کتنی ہے وہ ہے دو سو ساٹھ میٹر ٹھیک ہے اور اسے دو ہزار چھے میں کھول دیا گیا تھا نیسٹ پاردی پتن کا ہے تو پاردی پتن دوستو اڑیسہ میں جی کہاں پر ہے اڑیسہ میں ٹھیک ہے اڑیسہ میں اور اڑیسہ راج کے جگہ سنگھ میں یہ بنگال کی کھاڑی پرسیت ہے اور یہ کیا ہے ایک پراکرتک بندرگا تو دوستو آج کے سارے پرسیت ہم نے سوالو کر لیے ویڈیو کو لائک کرتے سیئر کرتے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد ملتے ہیں اپنے نیچ ویڈیو تب تک کے لیے جائے ہند اور